تو فرینڈز کافی دوستوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں جالی ڈالنا سکھائیں بازو میں تو فرینڈز جالی ڈالنے کے لیے بازو میں سب سے پہلے آپ نے اپنی کٹنگ مکمل کر لینی ہے بازو کی اس طریقے سے یہ دیکھیں سیدھا بازو میں نے کٹا ہے کاف کے بغیر ٹھیک ہے گول بازو اور اس کو فولڈ کر دیا ہے اس طریقے سے میں نے یہ دیکھیں اور فولڈ کر گئے آپ نے درمیان میں سے اس کو کٹ دینا ٹھیک ہے اگر آپ کاف لگانا چاہتے ہیں تو کاف کے حساب سے آپ بازو کٹیں اور کاف میں جالی آپ کی نہیں ڈالے گی کاف کے اوپر اوپر ہی جالی رہے گی ٹھیک ہے اگر آپ مکمل بازو میں جالی ڈالنا چاہتے ہیں تو بازو گول رکھیے گا ٹھیک ہے گول بازو کٹیے گا تو اس طریقے سے اس کے دو پیس ہم نے کر لینے ہیں بازو کے درمیان سے بالکل تو فرینڈز آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے ایک نیو چینل بنایا ہے جس کا نام ہے شہزاد اشرف پرو یہ آپ یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو پہلے نمبر پر ہی چینل آ جائے گا یہ والا چینل ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو واش کریں اور کمنٹس میں ہمیں بتائیں فوٹوگرافی کے بارے میں یہ چینل بنیا گیا ہے اور ایک ایک فوٹو آپ کو فری میں بنا کر دی جائے گی انشاءاللہ آپ کا نمبر آتے ہی ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار بھی آپ کو کرنا پڑے گا تو باقی چینل کے بارے میں بھی ہمیں کمنٹس میں بتائیں اور ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تو بڑھتے ہیں آگے تو اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو بازو کو دونوں کو ہم نے جو ہے جس طریقے سے ہم اپنا گیرہ فولڈ کرتے ہیں بریق فل جتنا بھی آپ بریق فولڈ کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ایک دفعہ فولڈ کیا میں نے یہ دیکھیں اور پھر دوبارہ اس کو فولڈ کر کے میں اس کے اوپر کنارے کی سلائی لگا دوں گا جس طریقے سے ہم اپنا گیرہ گول گیرہ نہیں بناتے میں نے گول گیرہ بنانا بھی آپ کو سکھایا تھا اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو آپ وہ بھی ویڈیو دیکھ لیں اس طریقے سے بھی آپ اس کو بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر ایسے آپ سے بریقی میں نہیں بن رہا تو تو بازو سیدھا کاٹیں آڈا نا کاٹیں جالی کے لیے ٹھیک ہے سیدھا بازو کاٹنا ہے آپ نے آڈا بازو نہیں کاٹنا اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھیں ایک سائیڈ اس کی کر دی ہے مکمل اور اس بازو کو دیکھ لینا ہے ہم نے کہ اس کی ایک سائیڈ مثلا کے الٹی سائیڈ کی طرف سے ہی ہم نے اس کو فولڈ کرنا ہے مثلا دوسری سائیڈ پر فولڈ نہ کر دیجئے گا بعد میں پھر آپ کو مشکل بنے گی دوبارہ آپ کو جو ہے سلائی نکال کر دوبارہ لگانے پڑے گی تو اس کو چیک کر لیں اس طریقے سے جس طریقے سے میں نے رکھ کر چیک کیا تھا اور اس کے بعد اس کو اس طریقے سے سلائی کر دینا ہے ہم نے جو ہے گیرے کی نسبت گیرے کی طرح ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم اپنا گیرہ کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ اوپر سے یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے تقریبا دو سوتر کا فاصلہ چھوڑ کر ہم نے ایک پیس لینا ہے کپڑے کا چھوٹا سا یہ دیکھیں ڈبل کر کے میں نے پیس کو کپڑے کو یہ دیکھیں ڈبل کر کے اس کے نیچے رکھا ہے اوپر والی سائیڈ سے جہاں سے ہمارا بازو سٹارٹ ہوتا ہے یہ دیکھیں ڈبل پیس ہے اور اس کو فولڈ کیا ہے میں نے نارمل اور اندازے سے چھوٹا سا پیس لیا ہے اور اس کو جوڑ دینا ہے ہم نے اس کے نیچے یہ کپڑا رکھ کر تقریبا کوئی سوتر کی سلائی لگانی ہے ہم نے ہلکی سی بس چھوٹا سا اس پر ٹھوکا لگانا ہے کہ یہ بازو آپس میں جڑ جائیں اور اس کے بعد میں ہم نے نیڈل میں داگا ڈالنا ہے سنگل داگا ڈالنا ہے اور ڈبل کر کے نیچے اس کے گرہ لگا دینا ہے لاک لگا دینا ہے ٹھیک ہے جس طریقے سے ہم بٹن لگاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے ہم نے نیڈل کو اندر نیچے سے شروع سے ہی سٹارٹ کرنا ہے اس کو گسا دینا ہے اندر اور دوسری سائیڈ پر یہاں پر گوھر کیجئے گا میں سمجھانے کی کوشش کروں گا اگر آپ کو سمجھ میں نہ آئے تو ویڈیو آپ پیچھے کر کے بھی دوبارہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں یہاں سے ہم نے دو سوتر دوسری سائیڈ پر ٹانکہ لگانا ہے آدھے سوتر کا ٹھیک ہے آدھے سوتر کا ٹانکہ یہ دیکھیں دو سوتر نیچے میں نے ٹانکہ لگایا دوسری سائیڈ سے اور اس سائیڈ سے بھی میں دو سوتر نیچے ٹانکہ لگاؤں گا یہ دیکھیں آدھے سوتر کا ٹانکہ آپ نے لگانا ہے اور نیچے سے اوپر کی طرف کو سارے ٹانکے لگانا ہے ہم نے رائٹ بھی اور لیفٹ بھی یہ دیکھیں یہ میں نے نیچے سے سوئی اندر گسائی اور اوپر سے باہر یہ دیکھیں لیفٹ سائیڈ سے اور اب میں رائٹ سائیڈ پر دو سوٹر اس سے بھی نیچے آوں گا اور نیچے سے سوئی گسائی اوپر سے باہر یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور یہ آپ نے جو کپڑا فولڈ کیا ہے جو سلائی ہم نے کیا ہے یہ اوپر مثلا سلائی جو ہم نے کپڑا کیا ہے جو گیرے نمہ ہم نے اس کو فولڈ کیا ہے وہ گیرے کے اندر سلائی لگنی چاہیے نیڈل نیچے نہیں جانے چاہیے چلی بھی جائے ایک دو دفعہ تو کوئی بات نہیں ہے ویسے کوشش کیجے گا کہ جو اوپر والا کپڑا ہے نا جس طرح سے ترپائی کی جاتی ہے اس انداز میں یہ آپ جالی بنائے یہ دیکھیں ہلکا سا اوپر والا کپڑا ہی لینا ہے اور آدھے سوتر کا ٹانکہ لینا ہے اور یہ ٹانکہ نظر آنا چاہیے کہ آپ نے ٹانکہ لیا ہے بلکل ایک تاند کا ٹانکہ نہیں لینا ٹھیک ہے تاند ہوتا ہے نا جو ایک کپڑے کا اس کا ٹانکہ نہیں لینا جس طرح سے ترپائی میں ہم لیتے ہیں ہم نے تقریباً آدھے سوتر کا ٹانکہ لینا ہے ہمیں کلیر نظر آنا چاہیے اور جالی میں یہ لک بننی چاہیے یہ دیکھیں ابھی میں نزدیک کر کے آپ کو بھی دکھاؤں گا آپ کو نظر بھی آرہا ہوگا کہ جس طرح سے جالی بن رہی ہے اور یہ داگہ آپ کوئی بھی اس میں use کر سکتے ہیں بلیک موٹا داگہ بھی use کر سکتے ہیں بڑی نیڈل کی مدد سے اور ریشمی داگہ بھی آپ use کر سکتے ہیں نارمل داگہ نلکی والا بھی use کر سکتے ہیں اور بھی اگر کوئی پکا داگہ آپ کسی بھی داگے کی مدد سے جالی یہ بنانا چاہیں تو آپ یہ جالی بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے اور نیڈل کا اصابہ ہوگا نیڈل بڑی چھوٹی آپ کو لینی پڑے گai باقی جالی آپ کسی بھی کلر کی کسی بھی داگے کی ڈال سکتے ہیں ڈل جائے گی ٹھیک ہے بن جائے گی جالی اور اس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ جالی یہ دیکھیں جس طریقے سے میں نے بنائی ہے ٹانکہ آدھے سوتر کا لگانا ہے اور دو سوتر نیچے لگانا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے نیچے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا یہ دیکھیں نیچے سے اور ٹانکہ نظر آنا اسی طریقے سے سارے پر مکمل آپ نے کر لینا ٹھیک ہے یہ میں نے مکمل کر دیا اب نیچے میں بلیک کپڑا رکھ کر آپ کو دکھاتا ہوں کہ اچھے طریقے سے نظر آ جائے آپ کو یہ نیچے لگاؤں گا نہیں کپڑا ویسے آپ کو رکھ کر بلیک کپڑا دکھا رہا ہوں کہ جالی میں نے مکمل بنا دی ہے اسی طریقے سے تو یہ کیسے بنے گی اور کیسی نظر آئے گی یہ دیکھیں یہ جالی ہم نے مکمل بنا دی ہے یہ دیکھیں ایسی یہ جالی نظر آئے گی آپ کو اور بہت پیاری لگتی ہے یہ جالی میں کافی دفعہ بنا چکا ہوں یہ اور اس کے بعد ہم بازو کو کریں گے بند ٹھیک ہے بازو گول کو اس طریقے سے اب ہم نے پریس لگا کر اچھے طریقے سے کپڑے کو بٹھا دینا ہے اور آخر پر جو ہے بکرم کا ایک پیس جو ہے پونی انچ کا آدھے انچ کا جتنا بھی آپ لگانا چاہیں لگا کر یہ ایکسٹرا میں نے کار دیا ہے اور اس کو جو ہے اب ہم سلائی کریں گے اور اس والے حصے کو بھی جو ہے ہم نے کار دینا یہ جو ایکسٹرا پیس ہے نا یہ والا یہاں سے سیدھا کر دینا یہ دیکھیں ہلکا سہیتنا ہمارا سلائی کے اندر آ جائے گا موڈے کے اندر ٹھیک ہے اوپر شورڈر کے ساتھ جو اٹیچ ہو جائے گا جب بازو یہ دیکھیں جالی ہماری جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے مکمل اور اس کے نیچے اگر آپ کپڑا لگانا چاہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں اور آگے جو ہے اس کے بازو پورا پورا تھا ہمارا بنا اس کے اس لیے میں اس کے نیچے ایکسٹرا کپڑا لگا رہا ہوں لیکن آپ اس کے نیچے ایکسٹرا کپڑا ہی لگائیے گا اسی طریقے سے جس طریقے سے میں لگا رہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ نیچے سے پھر وہ فولڈ ہو جاگا نہیں تو جالی آپ کی جو ہے وہ اچھے طریقے سے فولڈ نہیں ہوگی جس طریقے سے میں ایکسٹرا کپڑا لگایا ہے اس کو بند کرنے کے لیے اسی ہی طریقے سے آپ نے اپنے بازو کے نیچے کپڑا لگانا ہے کیونکہ اگر آپ نے جالی کو فولڈ کیا جالی والا کپڑے فولڈ کیا تو وہ اچھے طریقے سے فولڈ نہیں ہوگا حمید ہے کہ سمجھ آ چکی ہوگی جو میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے اور دوسرے نمبر پر ایک دفعہ میں پھر بتا دوں آپ کو یہ میں بھی آپ کو یہ بازو تیار کر کے بتاتا ہوں اس کی دو تین جو ہے ذین میں آپ نے رکھنے ہیں یہ دیکھیں یہ میں نے پہن کر بھی آپ کو دکھا دیئے بازو کے یہ کس طریقے سے یہ نظر آئے گا اور کیسا لگے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ جالی کیسی لگ رہی ہے اور کیسی نظر آئے گی یہ دیکھیں تو ضرور بنائیے گا اور بنا کر مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ نے جالی بنائی اور کیسی بنی تو باقی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اس ویڈیو کے بارے میں اپنی قیمتی رائے ضرور دیجئے گا اور ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی دوستوں کے ساتھ کیجئے گا تاکہ جن بھائیوں تاکہ یہ پہنچنی ہوگی پہنچ جائے گی ویڈیو ٹھیک ہے اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور دوسرے نمبر پر میں دو تین باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اس بازو کے بارے میں سب سے پہلے تو آپ نے بازو کئی دوست ایسے ہیں کہ وہ بازو کاڑتے ہیں آڈا مثلا کہ سیدھا حصہ جو ہوتا ہے بازو کا وہ سیدھا رکھتے ہیں لیکن جو بیک سائیڈ ہوتی ہے اس کو آڈا کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ترشہ بازو کاڑتے ہیں کئی بھائی ایسے ہیں ترشہ بازو کاڑتے ہیں لیکن ہر بازو ترشہ نہیں کاڑنا چاہیے کوئی بازو ایسے ہوتے ہیں سائز کے حساب سے جن کو ترشہ کاڑنا پڑتا ہے وہ ترشے کے بغیر جو ہے وہ اچھے نہیں لگتے جسم پر فٹ بھی نہیں بیٹھتے وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا نیکسٹ ویڈیو میں جب کٹنگ کے بارے میں میں ویڈیو اپلوڈ کرنا شروع کروں گا تو اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ آڈا بازو کب اور کہاں کٹا جاتا ہے ٹھیک ہے اور یہ بازو آپ نے سیدھا کٹنا ہے بلکل سیدھے کپڑے گا ٹھیک ہے اور اس کو درمیان سے کٹ لینا ہے آپ نے اور کاف اگر آپ لگانا چاہیں تو کاف کے حساب سے کٹنے ہیں کاف میں آپ کی جالی جو ہے وہ بلکل نہیں ڈلے گی ٹھیک ہے وہ بازو کے اوپر اوپر ہی جالی رہے گی تو باقی جو ہے انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم میں آپ کو ایک اور طریقہ بھی بتاؤں گا بازو میں جالی ڈالنے کا اور شولڈر کے اوپر جالی ڈالنے کا طریقہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا اور بیک تیرے کے اوپر جالی ڈالنے کا طریقہ وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا فرنٹ میں جالی ڈالنے کا طریقہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا اور جو ہے اس ویڈیو کے بارے میں کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اور جو نیکس چینل میں نے ویڈیو کے سٹارٹ میں آپ سے ذکر کیا تھا اس چینل کو لازمی سرچ کریں اس کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا شہزاد اشرف پرو آپ یوٹیو پر سرچ کریں گے پہلے نمبر پر ہی چینل آ جائے گا چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں میرا خود کا چینل ہے وہ صرف آپ بھائیوں کے لیے ہی چینل بنایا گیا ہے اس میں صرف آپ بھائیوں کی فوٹو اڈیٹنگ کر کے ہی ویڈیو اپلوڈ کی جائیں گی ٹھیک ہے ابھی میرے پاس ویڈیو پڑی ہوئی ہیں صرف تقریباً چار بھائیوں کی فوٹو میں نے ابھی بنائی ہے ان کو سینڈ کر دی ہیں میں نے لیکن میرے پاس ابھی کوئی دس ویڈیو اور پڑی ہیں میری خود کی بنی ہوئی انشاءاللہ وہ ویڈیو ختم ہوتی ہیں جس دن تو اس کے بعد ساری فوٹو جو آپ بھائی سینڈ کرتے ہیں مجھے آپ بھائیوں کی فوٹو کی ہی ویڈیو بنا کر انشاءاللہ ڈیلی آپ کو سینڈ کی جائیں گی تھوڑا سا انتظار کریں ٹھیک ہے باقی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی لائک شیئر ضرور کی جائے گا اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ تینک یو